اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انشاءاللہ تعالی آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالی آپ کو اپنے گھر میں شادو آباد رکھے صحت میں تندست و طوانہ رکھے کیسے ہیں آپ سب لوگ یہ ٹائم اپنا جو گھر میں آج کل آپ لوگوں کا گزر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ اچھا گزر رہا ہوگا آپ لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو میں بھی آج اپنی بہن کے گھر آئی ہوں انہوں نے مجھے ڈیلز پینڈ کرنے کے لیے بھلایا ہے تو آج میں ان کی فرمائش کے اوپر ان کے لیے فنگر فش بنا رہی ہوں اور فنگر فش کے لیے جو جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ میں دیکھتی آپ کو بتاتی ہوں ابھی اور یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ فنگر فش ہے یہ ویسے تو آپ فرش فش لے کے اس کو کٹ کروا سکتے ہیں میں نے یہ فروزن فش لیے جانسی بھی آپ کو جل چاہے مگر اس کو کٹوانا اپنے فنگر میں ہے اور اس کی ریمووو کروالے میں ہے یہ دیکھیں یہ فنگر فش ہے تقریبا میں نے اس کو ایک کلو سے زیادہ آئی ہے یہ ہم نے لیا ہے اس کے لیے بلیک پیپر اور یہ دیکھیں اس کے اندر ہے وائٹ پیپر ون ون سپون ہم لیں گے ون سپون ہم بھر کر اس کے اندر ٹیبل سپون لیں گے کٹیپر پیپر ایسے ساتھ میں ہم لیں گے سوٹ سوٹ اس کے اندر ہے ساتھ میں سویا سوز ہم لیں گے سویا سوٹ 3 ٹیبل سپون سویا سوز ون ٹیبل سپون اس کے اندر سرکھ 1 ٹیبل سپون بھر کر میں نے اس کے اندر ادرک لسن کا پیس لیا ہے گھر کا پساوہ جو کہ بہت ہمارے فش فنگر فش کو بہت تیسٹی بناぁ اچھا بھی ہو آپ کو یہ بھی ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہی سیم مسالہ جو ہے آپ اس کو چکن میں بھی ٹرائے کر سکتے کی چکن کی مونلیس کٹ کر کے اور اس کو آپ فرائی کریں تو وہ آپ کی بہت تیسٹی بنے گی یہ انتہائی اندر سے مزے کی ہوگی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا اور اوپر سے بہت کرسپی ہوگی دیکھیں اب میں اس کے اندر سب سے پہلے ادرک لسن کا پیس ڈالوں گی ادرک لسن کا پیس ڈالنے کے پاس سویا سوچ اور سلکہ جو ہم نے لیا تھا وہ ہم ڈالیں گے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون یعنی میرا تو یہ سپون چھوٹا ہے نا تو 2 ٹیبل سپون یہ میں بھر کے ڈالوں گی جو کہ 1 ٹیبل سپون تقریبا ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس کے اندر ساتھ میں میں ڈالوں گی وائٹ پیپر 1 ٹیبل سپون بھر کے یعنی کہ 2 ٹی سپون ہے تو یہ 1 ٹیبل سپون ہو جائیں گے اور یہ بلیٹ پیپر میں ڈالوں گی اس کے اندر ذرا مسالے مزے کے ہوں اچھی طرح ڈالے میں ہوں تو مزہ آتا ہے اچھا بھی اور دیکھیں اب ہم ڈالیں کے ساتھ میں اس کے اندر 1 ٹی سپون بھر کر میں اس کے اندر چکن پاوڈر ڈالوں گی چکن پاوڈر ڈالنے کے بعد میں اس کو میرینیٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے دیکھیں یہ میں نے فش اپنی میرینیٹ کر لیا ہے سب مسالے ہم نے اس کے اندر لگا دی ہیں اور یہ اب اچھے تقریباً دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو ضرور رکھنا ہے اوپر اس کے اوپر شیٹ چڑھا کر جو ہوتی ہے ٹرانسپیرنٹ وہ آپ رکھ دی آج ہم جو اپنی کسپی فنگر فش بنا رہے ہیں اس کے لیے آپ فرائنگ کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹ چاہیے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں دو گھنٹے کے لیے میں نے آپ کو کاتا کے میرینیٹ کر کے رکھیں سب سے پہلے اس کو ہمیں جو تریفتین انگریڈینٹ چاہیے ہوں گے اس کے لیے وائٹ پیپر ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ہاف ٹیبل سپون اور سالٹ ہاف ٹیبل سپون ساتھ میں یہ میں نے میدہ لیا ہے اپنا میدے کے اندر میں نے ٹو کپ میدہ لیا اور ایک کپ میں نے اس کے اندر کون فلو ڈالا ہے اور اب میں اس کے اندر یہ اس کے اندر ڈال دوں گی یہ سب چیزیں اور اس کے بعد یہ میں آپ کے سامنے ہی ڈالنے لگی ہوں یہ میں سب چیزیں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو اب میں اچھی طرح پانی سے اس کو تھوڑا سا ہم اس کے بیٹر کو جو ہے وہ ٹھک رکھیں گے تاکہ ہماری فش کی کوٹنگ بہت اچھی ہو دیکھیں یہ فش کو دو گھنٹے ہو گئے اب ہم اس کو فرائے کریں گے ساتھ میں ہی جو بیٹر میں نے بنایا تھا یہ بیٹر میں میں نے آدھا چمچہ ہلڈی اب ڈالی ہے آپ نے بھی جب فرائے کرنے لگے اس وقت آپ نے ہلڈی ڈالنی ہے آدھا چمچہ ہلڈی ڈالی اس کا کلر اس سے بہت پیارا ہو جائے گا یہ دیکھیں آئل گرام ہو رہا ہے آئل بلکل پری ہیٹ کرنا ہے آپ نے جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ہمیشہ آئل پری ہیٹ ہونا چاہیے یہ سب چیزیں رکھی ہیں ہمیں اس کو فرائے کرنا سٹارٹ کرتی ہوں آپ کو چکن مکھنی آنڈی بنانی سے کھائی تھی وہ بھی میں نے آج یہاں پہ بنائی ہے دیکھیں کتنا پیارا مکھن اور تھوڑا سا کریم میں نے اوپر سے بھی ڈالی ہوئی ہے آپ اس کی ریسپی لنک ڈسپرکشن میں ضرور چیک کریے گا دیکھیں اب میں یہ فرائے کرنے لگی ہوں ایک دو میں آپ کو فرائے کر کے دکھاؤں گی بیٹر کو ہم نے تھوڑا سا ہارڈ رکھا ہے تاکہ فش کے اندر اچھی سی کوٹنگ ہو جائے اب یہ ہم نے اس کو کیا اور گرام وائل میں ڈالنا شروع کر دیا گرام وائل میں ڈالنے کا یہ فائدہ ہوگا اس کا کہ یہ جلدی سے اس کا جو مکچر ہے یہ اس کے اوپر لگ جائے گا اچھی کرام دیکھیں میں اس طرح کر کے تقریباً میرے فرائے پانج میں یہ چھے سے ساتھ آ جائیں گی اس کے اندر پیش کی فلیپ جو میں نے آپ کو ایک اور بھی فش تکھائیے فرائے فش وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا اب میں یہ سارا فرائے کر لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں فرائے کرنے کے لیے رکھ دیئے سیون ٹو ایٹ منٹس میں میری فش ریڈی ہو جائے گی اور میں پھر آپ کو اس کی فائنل سرونگ دکھاؤں گی لیکن کتنی پیاری رکھ رہی ہے ہلدی ڈالنے سے اس کا کلر اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا بیٹر ادھر رکھا ہے اور یہ میری فرائے فش فرائے کرنے کے لیے رکھی گیا فنگر فش بلکل ریڈی ہے کس پر فنگر فش آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ